سن ذرا واو وڈا امیزنگ سانگ بھئی شیونگ نارنگ اور تیجسوی پرکاش کے فینس کو اس سے اچھا توفہ اور تو کچھ مل ہی نہیں سکتا ہے کیا امیزنگ گانا ہے کیا انوسنٹ فیس ہے دونوں کا نمشکر دوستو میں ہوں کاجل سنگ اور آپ کا سواگت کرتی ہوں بک ہیڈ لائنز میں دوستو اگر ہم بات کریں تیجسوی پرکاش اور شیونگ نارنگ کے نئے گانی یعنی کہ سن ذرا کے بارے میں تو گانا تو یار امیزنگ ہے کانسپ بھی کافی اچھا ہے کافی کلیر کانسپ ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ گانا جو ہے بہت پیارے طریقے سے پریزنٹ کیا گیا ہے ادھوری پریم کہانی جی ہاں ادھوری پریم کہانی آپ اس گانے میں دیکھ سکتے ہیں شیونگ نارنگ اور تیجسوی پرکاش کی اس گانے میں شیونگ نارنگ اور تیجسوی پرکاش کی جو پریم کہانی ہے وہ لاسٹ میں ادھوری رہ جاتی ہے لیکن جس طریقے سے اس گانے کو شوٹ کیا گیا ہے لوکیشنز کے اگر ہم بات کریں ڈریسز کے اگر ہم بات کریں بہت ہی امیزنگ ہے کاؤسٹیومز بہت پیارے پیارے دیئے گئے ہیں دونوں کو اور اسی کے ساتھ ساتھ پورے گانے کا جو کانسپٹ ہے کافی اچھا ہے چلی ہم شروعات کرتے ہیں گانے کے کانسپٹ سے گانے کا کانسپٹ یہ ہے کہ تیجسوی پرکاش جو ہے آتی ہے شیونگ نارنگ کے گھر میں پین گیسٹ بن کے کیونکہ وہ اپنے ڈیڈ کے پاس سے بھاگ کے آتی ہے ان کا ایشو ہو جاتا ہے دن وہ آتی ہے شیونگ کے پاس شیونگ کو دیکھ کے وہ بہت زیادہ کریزی ہو جاتی ہے ان کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے اور ہاتھ چھوڑنے کا نام نہیں لیتی ہے اس کے بعد شیونگ نارنگ کو بھی یہ فیل ہو جاتا ہے کہ یہ کئی نہ کئی میرے لیے فیل کرتی ہے اور لازٹ میں دونوں جب تیجسوی پرکاش کے ڈیڈ انہیں لینے آتے ہیں تب شیونگ نارنگ ان سے کہتے ہیں کہ ہم دوبارہ کبھی نہ ملے لیکن دونوں کے دل میں یہ تمنہ ہوتی ہے کہ ہم دونوں کبھی نہ کبھی ملے ایسا ہی کچھ لف سٹوڑی آپ کو یاد آ جائے گا اگر آپ کے ساتھ ایسا کچھ انسیڈنس ہوا ہے تو یہ گانے کو دیکھنے کے بعد گانا کافی اچھا ہے سٹارز کے اگر ہم بات کریں تو 5 out of 4 سٹارز دینا چاہوں گے میں اس گانے کو آپ کتنے سٹارز دینا چاہیں گے کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے بتائیے اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر دیجئے تاکہ جتے بھی لیڈسٹ اپ ڈیٹ ہے میں آپ تک سب سے پہلے پہلے پہنچاتے رہوں گے اور اگر آپ یہ ویڈیو فیس بک پہ دیکھ رہے تھا ہمارے پیج کو لائک کریں دیں گے سو مجھ